سلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب بھائی انشاءاللہ امید ہے سب بھائی خیلی سے ہوں گے جی آج ایک اور گھر کے تیڑی بچے کا آپ کو میں شو کر رہا ہوں گا یہ پہلا ہی میں نے ابھی پیڑ لگایا ہی تھا پٹھی پٹھی کا انہی کا بچہ نکلیا اور اس میں ماشاءاللہ بہت ہی آوکلٹ حضرت دیا ہے اور واپسی تو انتہا سے زیادہ ہے پوڈیسی اس کی میں سٹوری آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ بچے نا زیرو کلی کا جیسے انڈے سے بچہ نکلتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کا آٹھا نوہاں دسوہاں جو پڑھتے نا خون مولے پڑھتے ان پروں پہ نا یہ بائی نکلنے لگیا ہے خوبے سے اور نکل کے یہ نا کبھی بیڑی کے پر پیڑھ رہیتا تھا کبھی یہ نا جو کھوٹ ہے اس کے پر پیڑھ رہیتا تھا ایک دن جی چیل پڑی ہے کبوتر اڑے ہیں اور یہ کبوتروں کے ساتھ اڑ گیا ہے اور اڑ کے نا یہ تھوڑا سا اونچہ ہو گیا کافی پہلے ادھر ہی دس پانہ منٹ اڑتا رہا اس کے بعد نا یہ ہوا تھوڑی سی تیز تھی تو یہ دوسری سائٹ پہ جلے گیا اور دوسری سائٹ پہ جا کے نا یہ بچہ ایک ٹاور کے اوپر بیٹھ گیا اڑتا تھا ادھر ادھر کھومتا تھا گھر بھی آتا تھا ٹاور کے پاس بھی ایک دو چھتے ہیں ٹولی والے بھی ہیں انہیں والے بھی کبوتر رکھے ہیں تو لیکن یہ بھائی پیپ ٹاور پہ جاکے پڑھتا تھا اور کسی کی چھیڑ نہیں مانتا تھا بقاعدہ میری چھتے بھی دوبارہ آیا تو میں نے ہی لائے اس نے چھیڑ نہیں اس کو پھانی سارا دن اسی طرح یہ رولتا رہا ہے اور چون چون کرتا بچہ تھا کھول تو بھی دانہ ہلکہ کھلکہ کھانے لگ گیا تھا لیکن ماں باپ سے بھی چھو گل گیا تھا تو اس دن تو یہ پورا دن اس نے ضلیلوں کو بار ہوگئے یہ ٹاور پہ رہا ہے بلکہ شام میں میں نے دیکھا تو ٹاور سے بھی پتا نہیں کس سائٹ پہ نکل گیا مجھے نہیں پتا لگا میں نے کہا ضائع ہو گیا کیونکہ چھوٹا تھا بچہ تھا اپنا چھوٹا بچہ تو اڑتا ہی نہیں ہے تو نیکس ڈے پھر یہ آیا ہے اور آ کے پھر اس نے دیکھی ہے چھاتے بیٹھنے کی کریں لیکن بیٹھا نہیں جائے پھر نکل جائے پورا دن نیکس ڈے بھی اس نے اسی طرح گزار دیا پھر اس دن شام میں بارش بہت ہوئی ہے اور کافی بادل بارش برحال اس نے وہ دن بھی گزارا ہے نیکس ڈے پھر یہ بچہ جو ہے نا گھار آیا ہے اور یارہ بجے کا ٹائم آ کے بیٹھ گئے اس کو میں نے چھیڑ نہیں لگا میں نے بس چھاتے کھول دیا اور میں بیٹھا ہوں اور یہ آ کے بیٹھ گئے وہ دن اور آج کا دن ہے یہ بچہ آندھی آیا ہے جتنا مرضی طفان ہے جو کچھ مرضی ہو یہ گھار نہیں چھوٹا یہ دو دفعہ اس طرح کے شدید طفانوں میں چلے گیا ہے کہ بارش سٹارٹ ہے اگلے دن بھی بارش ہوئی لیکن اس کے بعد بھی یہ واپس آ جاتا ہے جیسے بیٹھ میں بتایا تھا دس بچے گئے ہیں ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا تو ماشاءاللہ اس نے بھی بڑا فوکس گھر پکان لیا اور یہ پہلا ہی پیر ابھی لگایا ہے یہ پٹھے پٹھی کا وہ کامیاب رہا ہے ماشاءاللہ تو اب یہ پانچ پچ کلی کا اور پانچ بھی کلی اس نے پھینک دی ہوئی ہے وہ چار چوتھی کلی اس کے نکل رہی ہے تو آئے دوستو میں اس کا آپ کو شوک کرنا میں کیمرہ تروز یہ دوستو اس کی آئی اس کا شوک کریں اور یہ بچے کی ایک اور میں نے بڑی خاص پس دیکھی تھی کہ یہ دو کلی صرف اس کی ہوئی تھی اس نے کلی دوسری پھینکی تھی تو تب سے اس کی آنکھیں اتنی کلیر ہیں کہ جیسے بڑے کبوتروں کی آنکھیں کلیر ہیں یہ واحد بچہ ہے کہ جس کی ایک کلی کے بعد ہی آنکھ ایسے بلکل جس طرح ابھی نظر آ رہی سیم ایسی تھی کہ جیسے اس کی آنکھ وہ بچوں والی ہے انہیں کلیر آنکھیں ہیں اور یہ بان بھی پٹھی رہی ہے ماشاءاللہ آئیس پہ کلی کرنا یہ دیکھیں ہلکی سی گلابی آئیس ہیں اس کی اور ماشاءاللہ بہت اچھی پرفومنس اب اڑتا ہے اور اس کا وجود بھی کوئی بڑا نہیں ہے نورمل سا وجود ہے لیکن ہر چیز اس کی پرفیکشن کی طرف ہے اب یہ پار دیکھیں اس کی کندہ دیکھیں یہ پڑھوں کی جڑھائی دیکھیں یہ پانچویں گلی پھینکی ہے چوتھی اس کی نکلی ہوئی ہے اور ایک اور میں آپ کو بڑی مین با بتاتا ہوں میں نے کافی بچے اور اپنے بڑے جو مین میرے زیادہ پرواز کرنے والے کبوتر ہیں میں نے نوٹ کی ہے ان سب میں بھی یہی خاصیت ہے ان کا ایک طرف کا کندہ جو ہے نا یہ پانچویں پر یہ پر جو ہے نا اس طرح جب ہم بند کرتے نا تو یہ باقی چار پڑوں کو کروس کر کے اندر کی طرف جاتا ہے رائٹ سائٹ پہ جاتا ہے اگر لیف سائٹ ہے تو وہ لیف سائٹ پہ جاتا ہے یہ دوسری سائٹ میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کندہ یہ دیکھیں مثلا کہ یہ پر جو ہے نا یہ اس طرح کو گلائی مارتا ہے بائٹ کے طرف یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کندہ جب بند کی ہے نا تو یہ پورا ایک وہ چوکٹہ بن جاتا ہے اور یہ اللہ پر جو ہے نا ان کو کروس کر کے بائٹ کے طرف جاتا ہے ابھی بھی یہ دیکھیں کہ ایسے گلائی کے طرف ملڑا ہے یہ دیکھیں یہ پر دیکھیں یہ کس طرح ایسے نا یہ بائٹ کے طرف گول ہو کے ان پروں کو کروس کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ پر یہ دیکھیں ایسے گلائی کر کے نا ابھی اس سے بھی زیادہ اس نے کروس کیا ہوتا ہے بلکل چاروں پر ایسے کٹھے ہوتے ہیں اور یہ کروس کر جاتا ہے باقی اس کے میں آپ کو ٹیل بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ٹیل بھی اس کی باند ہے پیبن اس بار جتنے بھی بچے گھر کے نکلے ہیں سب کی ٹیل باند ہے یہ دیکھیں باند ٹیل کا ہے ماشاءاللہ اور ٹیل بھی کوئی زیادہ بڑے نہیں نارمل سے ٹیل ہے اور وجود بھی اس کا نارمل سا ہے اور یہ پٹھی باند رہی ہے ماشاءاللہ یہ اس کے پنجے ہیں جی یہ دیکھیں بریگ پنجے ہیں اور اس کے جو پاؤں کا کلر ہے وہ آڑنسا ہے اور ہڈی بڑی شاندار ہے یہ دیکھیں پوری اس سے کشتی نمہ بنی ہوئی ہے کیونکہ ویسے دیکھنے سے نظر نہیں ہوتے ہاتھ میں پکڑنے سے فیر ہوتا ہے یہ اس سے پوری اس طرح بنی ہوئی ہے کشتی نمہ ہڈی یہ اس کا پھول ہوئی ہے جناب اور یہ ماشاءاللہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے آرام سے اڑتا یہ بچہ اور اب اڑتا بھی بڑی ہائٹ پہ ہے بچے تقریباً یہ زاری بات ہے کٹھے اڑتے ہیں جب کٹھے اڑتے ہیں تو پھر یہ ہائٹ پہ ہی جا کے اڑتے ہیں اور آج کل کھڑیش میں پڑ گئے ہیں اب اس کو بھی میں نے کیج میں تقریباً بچے جتنے بھی جو بجگیں ہیں پکے ہوگئے ہیں جو طوفانوں میں بھی جا کے آگئے ہیں بچے چھوڑے ہوئے ہیں وہ چونچو کرتے ہیں وہ بچے چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح رول رہے ہیں اور لگ بھی گئے ہیں کئی کل ایک بچہ بھی ٹیڑی کا میں شہر کروں گا بلکل ابھی زیرو کلی کا چونچو کرتا ہے طوفان میں وہ شام کا ٹائم بڑی تیز ہوئی ہے چلے گیا بہت دون نکل گیا لیکن مغرب کا ٹائم جب میں دانہ ڈاننے گیا تو وہ چھت پہ آگیا لے دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ٹیڑی پٹھیا کو کیسی لگی ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ